جنابی ادلو مطلب نے کھانے کعبے کے قریب آتا اللہ کے درباق میں رو کر عرض کرنا شروع کر دیا چونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں رونا دل دی لوکو میلے اتارے رونا دل دی میلے اتارے نارے ہٹھڑے یار مناوے آزم رومن دھومن والا رونا ہے تو مخلوق کے آجنے خالق کے آجنے اور اس وقت رونا جائیے جب کل نہ دیکھتا سبحان اللہ عادی راتی کتنا پیارا وقت ہے اللہ میں اقبال جیسا آجنے آجنے پڑھتا اللہ کے دروار میں عرض کیا کرتا لندن میں لینا چھوٹے مجھ سے آداب سحر گائیں اس کی اتابے پر کرتے اللہ عقیقی رامی تبجیل ذرا کرو میرے پیانے دیکھوں مرد اللہ علیہ وسلم کی آمد اور عبد المطلب نے اللہ کے دروار میں ہاتھ بلند کر دیئے دعا ماں گی علاجی نعمت مہود مل جائے اور بنی حاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے میرا بیٹا تھا چومی سال کا اسے خنام عبداللہ تھا عبداللہ میرا بیٹا چومی سال کا اللہ علالہ مہین تُو نے مجھ سے لے لیا لیکن میں نے تبھی تقدیر کا شکوادی کیا میں نے صبر کیا لیکن اس کی حفاظ کے بعد ہمارے سارے قبیلے میں خزان آ کر دیرے اڑا دیئے پہارے روش کر ہم سے چیدی گئیں لیکن مالکلوبالکات مجھے پتا چلا کہ آمنا بہو کے گھر میں آمد آمد ہے بچے بچی کی میں تیرے دربار میں اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں یا اللہ بیٹا عطا کر دے تاکہ بہارے شر سے باپس آنے یا اللہ بیٹا عطا کر دے کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب ہی سواب میں سے میں کہتا ہوں آپ کو ہی سواب میں لیں یہ سے محفل کا عجب جو ہمیں چھوڑنی ہیں یہاں اور ان محفلوں کا اتنا سواب ہیں اللہ فرماتے ہیں پرشتے ہو جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں پرشتے کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں تو ان کو پتا چلتا ہے وہ ریپورٹ لے کر یہاں سے جاتے ہیں آپ کا نام لے کر دیکھر جاتے ہیں ماں باپ کا نام لے کر دیکھر جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیسا ہم جب تم عبادی میرے بندے کیا کر رہے تھے یا اللہ ہم نے انہوں سے دیکھا تیرا ذکر کر رہے تھے حضیب کا ذکر سن رہے تھے قرآن پاک بیٹھے سن رہے تھے اللہ فرماتے ہیں مان کیا رہے تھے یا اللہ جہنم سے پناہ مانتے تھے تیری اور جنت کا عزیزا مانتے تھے اللہ فرمادت ہے دوک دیکھا ہے اللہ دیکھا تو نہیں دیکھا ہوتا تھا صاحب ہوتا اور نیوازت کر دے دیکھا تو نہیں ہے دیکھر مانتے یہی ہیں اللہ فرمادت ہے چلو سرشتور تم غواہو جو میں نے ان کو جنت عطا کر دیں م Willi راضی ہوتا اسی رسطہ دار بنانے کیلئی جانا پڑے وہ بڑھیں پڑھ جاتا ہے دو بلدے لے کر جاؤں وہ اور اتوان پر چل جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو زندہ باردی گناہ رہا ہے تیرے گناہ اگر سمندر کی جا کے دراب رہے ہیں تو میری رحمتیں اس سے بھی لیا دا ہے آج اس سے پہلے دربار مکتی اب یہ ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم کی دادے نے اللہ کے دربار میں دعا مانگیا اللہ بیٹا تا فرما دے رونا شروع کر دیا آواز آئی کے رحمت میں تیری دادی ہری کر دی تیری بہا بہو کی گودر اپنے نور سے بھر دی ایک دن دے کہتے ہیں مولانا صاحب علامہ جو ہیں بہت سارے حضور پاک کو نور نہیں مانتے میں نے کہا پتنے کون نہیں مانتا ہوگا میرے نزید اللہ کے پیارے پیغمبر انسان عالی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ایسے نور ہیں ایسا نور نہ چاند کے اندر موجود نہ ستاروں کے اندر موجود نہ آفتابی تابان کے اندر موجود اس لیے کہ یہ وہ نور ہے روشنی ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے پیغمبر پر نور کیامت کا ختم نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام جو نور لے کر آئے قرآن بڑا نور اسلام بڑا نور روشنی نبی علیہ السلام کے اپنے کیلے کی اتنی روشنی تھی امائشہ صدیقہ بیان سلماتی میری سوئی گم ہو گئی اندھیرہ تھا تیل بھی نہیں تھا ہمارے دیلے کے اندر لیکن میں احتراج کر رہی تھی گود بھی سی رہی تھی اچانک نبی علیہ السلام آئے فرمایا اسلام علیکم یہ آئیشہ گھر میں جا کر دیلیوں کو اسلام علیکم کہنا مصطفیٰ کی سکت تو یہ بندے اگرے رہتے ہیں کہ ہم کو اسلام کریں اب راتے گناہ میں جا کر اسلام علیکم کہنا اس سے رحمتے ناظر ہوتی ہے نبی نکیے ملتی ہیں میرے پیارے پیغم بنے اسلام علیکم کہا اب آئیشہ فرماتی ہیں جب آپ کے گندان مبارک ظاہر ہوئے تو اتنی لیٹیائیں کہ گن شدہ سوئی ملتی ہیں جن ہونے والی سوئی ملتی بلت گئی کتنی لیٹیائیں بڑا ہوتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ مبارک سے جندان مبارک سے باپا جنہیں دعا مانگی آواز آئی کہ رحمت نے بیٹا آتا کر دیا ہے میں نے بیٹا آتا کر دیا ہے اللہ نے آواز دی یا یوں کہو کہ دل کے اندر آلقا ہو فی قلبی آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی بات ڈال دوڑ پڑے بکی کا سردار ہے ناظرم ہے یہاں اڈکشن اور جمہورید کی بوٹن کے جمہورتا جنہیں دل کی بلک سے ہمیشہ کے لئے سردار ہی نہیں ہے سبحانہ علیہ وسلم نظیل ایسلام کی سردار بنائے بوٹن جنہا ہے نہیں ایچھے سردار یہ ساتھی قیامت بھی آ جائے گی جنہیں دل بھی نظیل ایسلام سب کے سردار ہیں سبحانہ علیہ وسلم تو جناب بار بڑا شدت سے ہوتا ہے وہ روح روح کر دوائیں مانتا ہے میرے بیٹے کا دھر آباد ہو جائے یا اللہ تو تاتا کر دے جب آوازیں خانوں میں پڑتی ہیں خوش خبری کی تن کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے باتا جی دہوڑ پڑے اور راست کے اندر کسی نے کہا کہ باتا جی دہوڑی کو رہے ہیں یہ نہیں ملویا جا سکتا ہے نو مدود کو پیارے بچے کو خانے کابی کا ماحول ہے کسی نے بابر کا مقام ہے یہ لیکن نظر ماتے ہیں دوڑ میں دوڑ میں دو بابے کو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو ہوتا ہے آشک وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے عدب کر بے عدوی سے آباز ورنہ محمد قطیدار ہرگز نہ ہوگا جو ہوتا ہے آشک وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی دوڑے جا رہے ہیں چاہے جاتا ہو اس کو بھی جانا پڑے گا نبی علیہ السلام کی کا دھوم چاہے سکا چاچا ہو کسی طرح محام ہوتا ہے دادیر سکا کے باب کا اس کو بھی جانا پڑتا ہے چاہے بادشاہ ہو اس کو بھی جانا پڑتا ہے سرکار دے دریوتے سلطان کھڑے وے کے سرکار دے رو دے سلطان کھڑے وے کے جبرین جہ در دے دربان کھڑے وے کے قیدو صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے میرے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کہنات بیان کرنے لگ جائے قیامت تک بیان کرتی رہے میرے پیارے پیغمر جی شان نہیں بیان ہو سکتی بابا جی جا رہے ہیں راستے میں پتھروں نے کہا سلام علیکم پتھروں نے مبارک بات دی سلام ہو مبارک بات دی دونتی اندرخت انہوں نے کہا بابا جی آپ کو مبارک ہو حرمان ہوگا یا اللہ میں یہاں پہلے بھی مردے کے لگ سکتا تھا سردار تو ہوں نہ لیکن مجھے کبھی کسی پتھر نے سلام نہیں کیا آپ محسوس نہ کریں کہ پتھر کہتے بول پڑے نبی اللہ علیہ السلام نے اکھرمائے دیکھا خبوشے تھا نبی اللہ علیہ السلام تو اصلاح فرمانے لگے پڑے ہونے ہنگل ہی جاندے ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سب بچوں بھی سندگی درواز کری کہ ہوا ان کو قرآن پڑھ پڑھنے کی توصیص اتا فرمائے قرآن کا حافظ آلم پڑھائیں حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی رغیت ہے میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو پتھر نبوت ملے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا میں پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کرتا تھا اظہار نبوت سے پہلے وہ درخت تو مجھے سلام کر رہے ہیں وہ کیوں میری شام کی بناتا تھا ان کی بابا جی آپ تو محسوس ہیں لیکن آج آج کو سلام نہیں ہو رہا آمنہ کے لال کالی کملی والے مصطفیٰ کو سلام ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہدی خاطر کو لکائنات بنی یہ سلام کس ہو رہا ہے جہدی خاطر کو لکائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے یہ دی خاطر دن تیرات بنی آج اس دی آمد آمد ہے جہدی خاطر کو لکائنات بنی دی سواحہ کل کا علاہ میرے پیارے پیغمبر کی ظرفوں کے سبتے سے بننے صل اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریق لے گئے جنب آمنہ کو دیکھا مصطفہ کو دیکھا خشبوئیں آ رہی ہیں خشبوئیں آ رہی ہیں اور پھر جنب آبد المطلب کی پاؤں زمین پر نہیں لگا